السلام علیکم تو کیس ہو آپ سو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می بلوگ تو کرتے ہیں آج کا بلوگ سٹارٹ تو ابھی اثر کا ٹائم ہوا ہے ابھی مجھے اپنے دوست نے اس امس کیا کہ آج چلتے ہیں سالٹ فیکٹری ان کی اپنی سالٹ کی فیکٹری ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آج ہمارے پاس چکر لگاؤ ادھر کا ٹور کرو تو ابھی وہ انہوں نے کال کیا کہ وہ باہر آئے ہوئے ہیں تو آپ آجاؤ میں چلتے ہیں تو پھر ملتے ہیں سالٹ فیکٹری میں الاسلام علیکم الڈیوز فکر چیک ہو سب بھائی شکر الحمدلاللہ پھر آئے کرائی tweet ی موسیقی جی تو ہم پہنچوکے ہیں فیکٹری موسیقی فیکٹری کا نام ہے یہ سامنے پلانٹ لگا ہوا ہے اور یہ نمک تیار بھی پڑا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے دوست سفی بھائی موجود ہیں تو ان سے مزید انفارمیشن لیتے ہیں جی سفی بھائی کیا حال ہے آپ کے شکر اللہ پاک آپ سنے ہیں ٹھیک ہے خیر کریت ہے جی الحمدللہ چلیں چلتے ہیں تو آپ ہمیں انفارمیشن دیں کون کون سا سالٹ آپ کے پاس موجود ہے جی سفی بھائی یہ کون سا پڑا ہے نمک یہ کشان ہمارے پاس یہ ریڈ سالٹ پڑا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کلپا کی زبان میں ہم اس کو گوشتی بھی کہتے ہیں اچھا تو اس کا جو کلر ہوتا ہے اس کو گوشت کی طرح کلر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ریڈ سالٹ بھی بولتے ہیں اور انٹرنیشنل لینگویج میں اس کو ڈارک منگ بولا جاتا ہے تو یہ جو سالٹ ہے کلپا کے لحاظ سے تو یہ دنیا میں صرف اور صرف کلپا میں اویلی بیل ہے اس کی ایک خاص خصیت ہے نا اس میں ایرن ہوتا ہے اچھا ایرن جو ہے جوڑوں کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے ڈیمانڈ اس کی اتنی زیادہ ہے کہ انٹرنیشنل مرکیٹ میں اس کے ڈیمانڈ کو پورے نہیں کیا جا سکتا اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے نا تو ہمارے پاکستانیوں نے تھوڑا سا دو نمبری حل ڈونڈا ہے اس کا کچھ ہیں مطلب جوڑوں کو ہم مواشرے میں کالی بھیڑی کہیں گے جو لوگ اس ڈارک پنک کو مطلب جوڑوں کو پورت نہیں کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں کرتے ہیں کہ وہ پنک سالٹ اس کو لائٹ پنک کو کلر کر دیتے ہیں کپڑے والا اس کو کلر کر کے پھر وہ ڈارک پنک بنا کر بھیج دیتے ہیں اس کا رہزہ یہ ہے یہ جو سالٹ ہے یہ کافی ایکسپنسیو ہے اس کا جو دانہ سوچی ہے اس کا مطلب رونڈا بورٹ اس کا جو دانہ ہے تیسے پینتیس روپے پارکیجی سیل ہوتا ہے جبکہ جو لائٹ پنک ہے اس کا ٹوٹی دس روپے پارکیجی ہے اس کا سیل ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ اس پر ایک روپے کلر لگتے ہیں اس کو کلر کر لیتے ہیں کلر کر کے اس کو ڈارک پنک بنا کر بھیج دیتے ہیں باہر کے ملکوں میں جس سے پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے جی ہاں لاسٹ ایک پارٹی ہے جو مطلب ہماری سٹی کے نہیں ہے باہر کی ہے تو اس پارٹی کے میری معلومات میں آیا ہے کہ کاملز کاملز کا چالیس کنٹینر انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیل ہوا ہے جو انہوں نے کلر کر کے یہاں سے مال بھیج ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چالیس کنٹینر اگر ان کے سا پاس فیل ہوا ہے تو اس میں پاکستان کی کتنی بدنامی ہوئی ہوگی کہ پاکستان سے ایک نمک آئے جو انہوں نے غلط ہمیں بھیج ہے تو ہم اس کو واپس بھیج رہے ہیں فیسے کمانوں کی چکر میں ملک کی بدنامی کر رہے ہیں ہم نے یہ سیٹ اپ لگایا ہے ہمارے ایک مشین ہے انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک نمبر کام کرنا ہے کسی چیز میں ہم نے دو نمبر نہیں کرنی ماشاءاللہ ابھی تو ہم جس سٹیمپ ہیں تو اس ٹیمپ پر پلانٹ بند کر رہا ہے اگر ہم فاس ٹیم میں آ جاتے تو وہ پلانٹ چڑھ رہا ہوتا تو ہم آپ کو پورا پروسیس کے طریقہ بتاتے لیکن ہم جو سسٹم کرتے ہیں ایک تو تسلیح سے مکمل طور پر ہم پہلے مال کو واش کرتے ہیں سوارا کچھ پراپر طریقے کو مطابق اس کے بعد ہمارے پاس یہ پلانٹ بھی لگے ہوئے ہیں یہ پل ایس ایس پلانٹ ہے سٹین لیس پلانٹ اس کے پیدا یہ ہوتا ہے اس میں جب کرش ہوتا ہے نمک تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی لویا نہیں آئے گا مال میں کوئی چیز نہیں آئے گا کچھر نہیں آئے گا تو یہ پیدا ہو جاتا ہے انٹرنیشنل لیول کو مطابق ہم نے اس کو بلانٹ کو سٹیبل کیا ہے جی جی تو مطلب ان توڑوں میں پڑی ہے ہمارے پاس سارا پیک ہوا پڑے مال کچھ ہو توڑوں میں پڑا ہوگا مال تو یہ ہم آپ کچھیں کرا دیتے ہیں مطلب ہمارے پاس یہ دارک پنک سارٹ کی بریٹی ہے تو اس طرح آپ بیجتے ہیں دانی کی سائز میں یہ دانی کی سائز یہ ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکویٹ میں اس سائز کو پریفر کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ایک سائز آ جاتا ہے جس کو ہم چینی دانوں بولتے ہیں یہ بھی دارک پنک ہے اس کے بعد یہ چیز آ جاتی ہے جس کو ہم سوجی بولتے ہیں تو یہ چلتا ہے پاکستان میں یہ پاکستان میں پاکستان میں چلتا ہے اور ساتھ میں پورڈر یہ چیزیں چلتی ہیں ہم نے کچھ سیمپل مانگوایا ہیں فیکٹری سے اب ہی بتائیں گے سفی بھائی ہمیں سفی بھائی ہمیں سفی بھائی ہمیں یہ دارک پنک سال اور کالبہ ہم اس کو بوشتی بھی بولتے ہیں تو یہ اس کا دان ہے تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو جیسے کہ میں آپ کو ایلریڈی بتا چکا ہوں کہ دارک پنک سال جو ہے صرف کالبہ میں ہی اویلی بل ہے یہ گوشتی جس میں ایرن کی مقدار ہے اس کے علاوہ اس لیبارٹی رپورٹ میں پاکستان کے علاوہ پورو ہے اپنا کالبہ کے علاوہ کہیں پر بھی یہ دارک پنک سال جانے کی گوشتی موجود نہیں ہے تو دوسری یہ چیز ہوتی ہے یہ بی سی کی کٹیگری ہے اس کو چینی دانا گولتے ہیں تو ایک سپیسیفیکشن یہ بنتی ہے یہ بھی ایکسپورٹ کے لحاظ سے ہے اور دوسرا یہ ہوتی ہے سو جی یہ بھی ایکسپورٹ اور لوکل پاکستان میں دونوں سائیڈے پر استعبال ہوتی ہے یہ دارک پنک ہے تو زیادہ مال آپ کا پاکستان میں جا رہا ہے یا باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ نہیں ہمارا زیادہ تر مال ہے یہاں پہ تو پاکستان میں تو پورٹر شیپ میں ہی مال چلتا ہے ہم پاکستان میں جو چل رہا ہے زیادہ تر تو ہمارے پاس یہ پورٹر جا رہا ہے پنک کا ہو گیا دارک پنک کا ہو گیا اور اس کے علاوہ سو جی بہت کٹیگری یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر بہر ہی جاتی ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں فیکٹری کی چھت پر تو آپ کو چھت بھی دکھاتے ہیں اور در سے آپ کو بیو بھی دکھاتے ہیں کیونکہ فیکٹری کی چھت سے بہت ہی پیارا بیو آتا ہے کیونکہ یہ نا اوپر جگہ ہے پہاڑوں کے پاس تو ادھر سے سارا کالا باغ نظر آتا ہے تو چھت پر چلتے ہیں میرے پیارا شاتیں میرے پیارے to چھت پر ہم آ چکے ہیں پیچھے آپ دیکھ رہی ہیں کتنا پیارا نظر ہے یہ جو فیکٹری ہے یہ شکردرہ روڈ پہ واقع ہے شکردرہ روڈ سے مطلب لیفٹ سائٹ پہ نیچے کی طرف روڈ جا رہا ہے تو اس سائٹ پہ بنائی گئی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو مل رہا ہے در سے یہ سامنے انڈس ریور نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ تو ابھی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے ازانے بھی ہونے لگ گئی ہیں وہ جے سورج گروپ ہو رہا ہے کتنا پیارا نظارہ پیش کر رہا ہے یہ سبھی بھائی نے چاہے میں نمائی ہے آپ چاہے پیتے ہیں اندر یہ در فیکٹری میں روم بنائے ہوئے انہیں اپنا اے سی بھی انسٹالل کی ہوئے یہ تو یہ سیٹیفیکیٹ ہے فیکٹری کے موسیقی لیکن جب آپ کو سیٹ پر جاتے ہیں انڈرنیشنل سیٹینڈر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے پاس پراپر سیٹیفیکیٹ سیٹیفیکیشن ہونی چاہیے تب ہی حوال کر سکتے ہیں جی سفی بھائی مزید آپ بتائیں کشن بھائی آپ کو سارا مطلب سیٹ اپ میں نے وزٹ کرا دیا ہے میں سارا کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا آپ کے بلاگ کے تواصل سے ہماری حکومت کو ہمارے ملک مادنیات سے ہمارا ملک بڑھا ہوا ہے تو بیسیکلی اگر ہماری گورنمنٹ ان مادنیات پر ہی فوکس کر لے تو ہمارے ملک کا گردہ تو ان مادنیات سے ہی اتارا جا سکتا ہے اور کافی ہم اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں انٹریسٹی جو ہے نا آئے دن ہوت بری طرح جو ہے نا زبا عالی کا شکار ہے ابھی ہم جو ہے نا بزنس کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا تو ہم ایکسپورٹ کے لحاظ سے ہم کوٹشنز کوٹ کرتے ہیں علی باپا پہ ہو گیا مزون ہو گیا اور اس کے علاوہ جو ہے نا بڑڈ فار بزنس ہے یہ ایک بڑی ویب سائٹس ہیں انٹرنیشنل کے لحاظ سے نا تو بیسکلی ہمیں جو دیکھنے میں آتا ہے جو انٹرنیشنل بھائیر ہے تو وہ پاکستان کے جو سیلر ہے اس کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارا راگ سارٹ ہمارے پاکستان کا ہے لیکن وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا ہمیں سیلر جو ہے نا انڈیا کا چاہیے ہمیں جو ہے نا سیلر چینل کا چاہیے یا ادروائز کی سیکونٹری کا چاہیے بیسکلی آنے کے سارٹ تو ہمارا جو ہے نا پاکستان کا ہے اچھے اس میں سسٹم کیا ہو جاتا ہے اس میں سسٹم یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان سے جو ہے نا راڈ سارٹ ہے ڈلے کی صورت میں دوسرے ملکوں کو پروائیڈ ہوتا ہے تو وہ لوگ ایک بڑے صاف سترے طریقے سے جو ہے نا جو چیز ہوتی ہے وہ پرفائی کر کے جو ان انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیتے ہیں بسکلی وہ پاکستان کے لحاظ سے ہمارے ریٹوں کے لحاظ سے تو ان کا موادنہ ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے ریٹ کافی زیادہ ہائی ہوتے ہیں اس کی بہت جو انٹرنیشنل مارکیٹ ان کو پسند کرتی ہے اس کی بہت کچھ ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا گورنمنٹس اپنی انڈسٹریز کو دیکھتی ہیں یار انہوں نے ایک انڈسٹری لگائی اور یہ کیا کر رہے ہیں کیا تیار کر رہے ہیں کس سیٹ اپ ہے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوئے تو ہو تک کیا ہے کہ وہاں کا جو بھی لوگ مطلب تیار کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینٹ کے مطابق چیزیں مطلب تیار کرتے ہیں اور انٹرنیشنل پر ان کو پسند کیا جاتے ہیں پاکستان میں ہماری سب سے بڑی بدبختی یہی ہے کہ بھئی جو ہے نا ہم پہلی تو بات ہے کوئی گورنمنٹ سسٹم کوئی پوچھتے پوچھتے نہیں ہے کیا ہے نہ تو کوئی جہاں پر جو ہے نا مینفیکچرر کو سپورٹ کر رہا ہے نہ کوئی یہاں مینر کو سپورٹ کر رہا ہے پس سب بہر کوئی اپنے دم پر لگا ہوئے ہیں اپنے گھڑوسلے پر لگا ہوئے ہیں اگر گورنمنٹ ان چیزوں پر اچھے طریقے سے کام کر لے تو ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے تو بس یہی میں کہنا چاہتا تھا تو اس حوالے سے بھائی شکریہ آپ کو ٹائم دینے کے لئے تو یہ تھے صفی بھائی جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا صفی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ ٹائم نکان لنے کے لئے بہت بہت تو آج کے ولوگ کو کرتے ہیں ادھر ہی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال دکھئے اللہ حافظ